موسیقی 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 الغرض ہر روز روز عید تھا اور ہر شب شب بارات وہ نونحال بچہ محل میں پلنے لگا بڑا ہوا تو مکتب کی رسم ہوئی یعنی اس کی تعلیم کا بندبست ہوا خوب خوشیاں منائیں گئیں ہر فن کے اساتذہ تعلیم دینے لگے اور بے نظیر اپنے ذہن کی بدولت معنی منطق بیان عدب حکمت قانون حیت ہنسہ نجوم سرف و نہ وغیرہ علوم میں بے نظیر ہو گیا خطاتی میں نسخ، ریحان، غبار، سلس، رکا خفی و جلی، شوا، شکستہ، نستالیک، غبار وغیرہ خطوں میں مہارت حاصل کی تیر اندازی اور تفنگزنی یعنی بندوق چلانا اور جہاں تک تیر پہنچے اس فاصلے پر عبور حاصل کرنا اور پھر موسیقی میں بھی کمال حاصل کر لیا بے نظیر کو بارمہ سال لگا تو جو غم کا خطرہ تھا وہ دور ہوا بادشاہ نے نقیموں کو حکم دیا تاکہ کل شہزادے کی سواری نکلے گی ہر خاص و عام کو حاصل ہونے کا حکم دیا جائے شہر کو آئینہ بند کیا جائے تاکہ سواری کا لطف دو چند ہو صبح و شہزادہ نہا دو کر تیار ہوا تو اسے لباس اور ذروں جواہر پہنائے گئے جب وہ سرور نوخاستہ اس طرح آراستہ ہو کر چلا تو اس پر ذروں جواہر کے خوان نسار کیے گئے تشت کے تشت ہیر جوارات بھر کر اس پر لٹائے گئے ہزاروں ہاتھی، سنہری اور چاندی کی چھتریاں باندھے کتار در کتار کھڑے تھے پالکیاں موجود تھیں ماہی مراتب، سروردہ اور شہنائی کی موسیقی سے شادی کا سا سما بن گیا نکارچی گھوڑوں پر نکارے بجا رہے تھے امیر وزیر اور چھوٹے بڑے تھاٹ باٹ میں تھے سب ہی نے شہزادے کو نظریں پیش کی نکیب حضب دستور بادب باملاحظہ ہوشیار کی صدائیں لگاتے تھے تماشائیوں کا ایک حجوم تھا شہزادہ چار گھڑی تک خوب سیر کرنے کے بعد محل میں لوٹایا محل میں رات پہر تک رکس و سرور کی محفل جمی رہی چودویں کی رات تھی ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی عالم نور کا نظارہ دل کو عجب سرور دیتا تھا چاندنی کی باہر دیکھ کر شہزادے کا دل مچل گیا اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ آج اس کا پلنگ اگر کوٹے پر بچھے تو خوب ہو خاص آدمیوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادہ آج کوٹے پر سونا چاہتا ہے بادشاہ نے کہا کہ خوف کے دن تو نکل گئے ہیں اب چھت پر سونے میں کوئی ڈر نہیں لیکن چوکدار پہردار والے بیدار اور ہوشیار رہے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ وہ دن اسی سال کا تھا اور ماضی میں حال کا وہم غلط تھا مولانا رہوم کا یہ بات سچی تھی کہ قضاء و قدر کے آگے حکیم بھی احمق ہو جاتا ہے سبھی لوگ ایشو اشرت میں مصروف تھے کسی نے نہ سوچا کہ زمانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے شہزادہ کے لیے چھت پر سونے کا جڑاؤ شاندار پلنگ بچھا دیا گیا شبنم کی چادر بچھائی گئی مخمل کے تکیے لگا دیئے گئے مکیش کے کسنے کس دیئے گئے ذرو جوارات سے سجے گل تکیے رکھے گئے شہزادہ نیند کا بہت رسیہ تھا پلنگ پر جاتے ہی سو گیا تھنڈی تھنڈی ہوا چلی تو چوکی پر پہرہ دینے والے بھی ایک ایک کر کے سو گئے اتفاق کی بات ہے کہ ادھر سے ایک پری کا گزر ہوا اس کی نظر جو شہزادہ پر پڑی تو شہزادہ کا بھبوکہ سا بدن دیکھ کر پری کا جسم بدن عشق کی آگ میں جلنے لگا وہ اس کے حسن پر مر مٹی اور اپنا تخت نیچے اتار لئی چھت پر آئی شہزادہ کو غور سے دیکھا تو اس کے حسن پر فرفتہ ہو گئی اور اسے اڑا کر آن کی آن میں پریستان لے گئی ادھر محل میں ایک خاص آدمی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ شہزادہ پلنگ پر موجود نہ تھا شورو غل مچ گیا سب خاص و عام حیران و پریشان ہو گئے کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا کوئی رونے لگی کوئی غم میں اپنا جی کھونے لگی کوئی بلبلائی سی پھرنے لگی تو کوئی غم کھائے جا رہی تھی کوئی دلے گیر سر پر ہاتھ رکھ کر ماتم کی تصویر بن گیا کوئی چھڑے رکھے نرگس کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی کسی نے سنبل سے بال کھول دیئے کسی نے تپانچوں سے اپنے گاہ لالکر ڈالے کوئی دانتوں میں انگلی دابے تھا تو کوئی کہتی تھی کہ اب یہ گھر خراب و برباد ہوا بل آخر انہوں نے بادشاہ کو خبر کی بادشاہ یہ خبر سنتے ہی غم سے بہوش ہو کر گر پڑا ماں کلیجہ پکڑ کر رہ گئی قیامت کا سما تھا آدھی رات تو سوتے کٹ چکی تھی باقی آدھی رات روتے کٹی صبح ہوتے ہی شہزادے کے گم ہونے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی باغ کا یہ علم تھا کہ اس کے غم میں پھول داغ ملوم ہوتے تھے گلوں کا جگر درد سے پھٹ گیا نرگس کی آنکھوں کا نور غائب ہو گیا لالا کے دل میں آگ لگ گئی انگور مدھوش ہو کر گر پڑے غرض سارے نحال خوشک اور زرد ہو گئے بلبل کا جی گانے سے ہٹ گیا کمریاں سر پر دھوڑ اڑانے لگی اور سرو اپنی اکڑ بھول گئے نہر کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں فواروں کی تابو تمہ جاتی رہی روتے روتے سب ہی کی آنکھوں میں گڑے پڑ گئے چشموں کا حال تباہ تھا کوئیں دل میں رو رہے تھے تو اب شاریں دھاڑیں مار مار رہی تھی جن منڈینوں پر تاؤس رکس کرتے تھے اب وہاں زاغ بولنے لگے وزیروں امیروں نے بادشاہ کی تباہ حالت دیکھی تو تسلیہیں دینے لگے کہ اگرچہ جدائی گوارہ نہیں لیکن خدا کے آگے کوئی چارہ نہیں خدا کی مرضی مرتے کے ساتھ کوئی مرتا نہیں اتنی بچینی اچھی نہیں زمانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا جیتے جی امیر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے خدا کی خدائی سے کچھ دور نہیں کہ شہزادہ جلد مل جائے ادھر پری شہزادے کو اپنے تخت پر اڑا کر پرستان لے گئی تخت ایک باغ میں جا اترا باغ تلسمات کا تھا یہاں آگ کا خطرہ تھا نہ برسات کا ڈر نہ سردی تھی نہ گرمی دھوب کا کہیں نام تک نہ تھا مکانوں کے درو دیوار سونے سے منقش اور جالی دار تھے کلوں کو بنے مکانوں کو حسب منشاہ کہیں بھی رکھا جا سکتا تھا ہر طرف پھول کیلے تھے ساری زمین جواہر نکار تھی وحش و تیور سبھی جواہر کے تھے یعنی جنگلی جانور اور پرندے سبھی جواہرات کے بنے تھے دن میں ہیوان بن کر پھرتے تھے اور رات میں انسان بن کر کام کرتے تھے دن میں جو گوھر تھا رات میں چراغ بن جاتا تھا گھڑیال خود بخود وقت پر بجتا تھا کہیں ناچ ہو رہا تھا ہجروں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے سے باجوں کی محسیقی سنائی دیتی مکانوں کے فرش و فروش پر نکوش سلمانی بنے تھے تلیسمات کے پردے اور چلونے حسب منشاہ اٹھتے اور گرتے تھے پریزاد خواسیں خدمت کے لیے موجود تھیں نہر کے کنارے مرسہ نگار بنگلہ گوھرے آبدار کی طرح چمکدار تھا نہر کے کنارے نگینے جڑے ہوئے اور کسی موتی آبدار کی طرح چمک رہے تھے شہزادے کا پلنگ بھی اسی میں بچھا تھا شہزادے کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہ اپنا محل تھا نہ وہ اپنا شہر تھا نہ وہ ہی وہ اپنے لوگ تھے وہ حیرت سے ایک ایک کو تکنے لگا اس نے اچمبے کا یہ خواب دیکھا تو کہا کہ یارب میں کہاں آ گیا ہوں لڑکا تھا حیران اور سہما ہوا تھا اس نے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو اپنے سرانے بیٹھا دیکھا تو حیرت سے بوچھا کہ تو کون ہے یہ گھر کس کا ہے اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے پری نے موں پھیر کر ہستے ہوئے کہا کہ میں بھی حیران ہوں کہ تجھے کیا بتاؤں کہ تُو کون ہے میں کون ہوں بہرحال اب تُو میرے گھر میں مہمان ہے یہ گھر اگرچہ میرا ہے لیکن اب یہ تیرا بھی ہے مجھے تیرے عشق نے دیوانہ بنا دیا ہے یہ بندی تجھے یہاں اٹھا لائی ہے میں مہرخ پری ہوں یہ پرستان ہے یہاں قومیں بنی جان رہتی ہے یعنی جنات کی قوم یہاں رہتی ہے یہ سن کر شہزادہ بنظیر غمگین ہو گیا لیکن کیا کرتا مجبور تھا گردش روزگار نے ماشوق کو عاشق کے اختیار میں دے دیا تھا وہ ہر وقت اداس رہتا آنسو بہاتا اور آہیں بھرتا رہتا تھا اپنے گھر کا سما ہر وقت اس کی آنکھوں کے آگے رہتا تھا وہ ماں باپ کی محبت اور شفقت کو یاد کر کے روتا تھا بے چین بے قرار گانے والے پرندے بلبل کی طرح جو گرفتار کر دیا جائے اس کی طرح بے چین اور بے قرار رہتا تھا مجبور ہو کر اس نے اپنا وہاں دل لگا لیا اور پری کی ہاں میں ہاں میں لانے لگا کیا کرتا بچارہ مجبوری تھی اپنے ماں باپ سے یہ سب کچھ چھپا رکھنے کے لیے وہ پری محرخ کبھی کبھی باغ میں آ کر رہتی اور کبھی گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی شہزادے کو خوش رکھنے کے لیے وہ ہر رات اسے پریستان کی عجیب و غریب جگوں کی سیر کراتی اس کے آرام کا ہر سامان مہیا کرتی راگ رنگ شباب کباب نگارو جوانی اور بوسو کنال سب فراہم تھے لیکن بنظیر اپنوں سے دوری کی غم میں گھلا جاتا تھا ماروخ نے شہزادے سے کہا کہ تو اداس نہ ہو پہر بھر کے لیے روح زمین کی سیر کیا کر میں تجھے کل کا ایک گھوڑا دیتی ہوں اس پر سوار ہو کر تو زمین سے آسمان پر ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن مجھے تو اس بات کا وعدہ دے کہ تو دھوکہ دے کر شہر کی طرف نہ بھاگ جائے گا اور کسی اور سے دل نہ لگائے گا ورنہ تیرا حال ایک گنے کار کاسا ہوگا شہزادے نے کہا کہ مجھے سب قبول ہے پری نے اسے ایک فلک سیر نام کا گھوڑا دیا بے نظیر سرے شام اس گھوڑے پر سوار ہو جاتا ادھر کی سیر کر کے لوٹ آتا ایک دن اسے ایک سوانہ سا باغ نظر آیا اس باغ میں ایک سفید امارت تھی جو نور میں چاندنی سے بھی دو چند تھی اس نے گھوڑا وہاں اتارا اور درختوں کی آڑ سے دیکھا کہ ارش سے فرش تک درو بام تاکو محراب سب ہی آراستہ تھے قدے آدم آئینے لگے تھے مہ وشان زری پوش ہر طرف خرامہ تھے مربع شکل کی نہر شفاف پانی سے لبہ لب بھری تھی اور نہر کے کنارے ایک آراستہ شامیانے کے نیچے مسنت پر ایک پندرہ برس کی نہائیت حسین و جمیل لڑکی تکیے پر کوہنی دیئے ایک انداز سے بیٹھی چاندنی کا نظارہ کر رہی تھی ادھر آسمان پر چاند چمک رہا تھا ادھر ایک چاند زمین پر چمک رہا تھا دونوں کا عکس نہر پر پڑتا تھا تو چاند بھی لوٹ جاتا تھا قدرت کا یہ کمال دیکھ کر شہزادے نے یا زلجلال کا نرہ لگایا اتفاقا درختوں کے بیچ نظر گئی تو اسے ایک شولے کی روشنی سے آنگن جنگ مگاتا ہوا نظر آیا شور مچ گیا کسی نے کوئی اسرار بتایا کسی نے کہا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر گرا ہے کسی نے کہا کہ چاند چھپا ہے کسی نے کہا کہ کوئی دلدار ہے کسی نے کہا کہ عیب ہوا دیکھنا کہ کوئی مرد کھڑا ہے شہزادی کے کانوں میں یہ باتیں پہنچی تو اس نے کہا کہ میں تو دیکھوں دور سے دیکھا تو جی سنسر آ گیا کئی ہم جولیوں کو ساتھ لے کر جی کڑا کر وہاں گئی اور دیکھا کہ ایک پندرہ سولہ برس کا ایک نہایت خوبصورت نوجوان حسین و جمیل کھڑا ہے مرادوں کی راتیں تھی جوانی کے دن تھے بے نظیر شہزادے کو دیکھتے ہی نظر سے نظر جی سے جی اور دل سے دل مل گئے بے نظیر اور وہ لڑکی بدر منیر بے ہوش ہو کر گر پڑے دونوں کو تن من کی سدنا رہی وزیرزادی نجم نسا نے شتابی سے گلاب لاکر چھڑکا تو ان دونوں کو ہوش آیا دونوں نے اپنی اپنی حقیقت بیان کی شہزادہ بے نظیر نے پری کا حال بھی بتایا اور کہا کہ مجھے ایک پہر سے زیادہ رخصت نہیں ملتی یہ سن کر اس لڑکی بدر منیر نے غصے سے کہا کہ تم پری پر مرو اور وہ تم پر مر مٹے مجھ سے پری دور رہو میں اس طرح کی محبت نہیں کرتی یہ شرکت مجھے پسند نہیں یہ سن کر شہزادہ بے نظیر اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگا کہ بدر منیر مجھ پر کوئی فدا ہو تو میں کیا کروں وہ مجھ سے محبت کرتی ہے میں عجیب بلا کے دھام میں فس گیا ہوں رات گئے تک ایش و عشرت کے جام چلتے رہے بے نظیر نے کہا کہ اگر کل چھوٹنے پایا اور موقع ملا تو کل لاؤں گا اس نے جون تون کر کے رات کٹی بدر منیر کی صحبت کا وہ منظر آنکھوں میں چھایا ہوا تھا ہر وقت سوچتا تھا کہ کسی طرح دن کٹے اور وہ بدر منیر اپنی شہزادی سے جا ملے بدر منیر کی آنکھوں میں بھی محبوبی کی صورت گھونتی رہی امید سے لبوں پر ہسی اور یا سے چہرہ اداس تھا نجم النساء اس کی خاص سیلی تھی اس کے کہنے پر بدر منیر نے سولہ سنگھار کیے اس کے حسن کی دھوم آسمان تک پہنچی خاص ملازماؤں نے چھپر کٹ کو صاف کر کے راستہ کیا کہیں نرگس کے دستے دھرے کہیں میوے چندیے گئے کہیں اتر اور پان رکھے گئے مسنت پر ریشمی تکیے رکھے گئے میر سودہ اور حسن کے اشار کی بیاز رکھی شراب کی سرائیاں اور ساغر رکھا خاصہ تیار کرنے کا حکم ہوا شام ہوئی تو شہزادہ بینظیر اپنے گھوڑے فلک سہر پر سوار ہو کر شہزادی بدر منیر کے باغ میں پہنچا شراب کا دھور چلا دونوں نے خوب دادے اہش دی ایک پہر بجتے ہی بینظیر جانے کے لیے واپس اٹھا تو بدر منیر غم کی تصویر بن کر رہ گئی اس کا دل اداس ہو گیا اسی طرح وہ روزانہ شام کو آتا اور ایک رات پہر تک وہ دونوں کبھی ملن سے پھول پھول ہو جاتے اور کبھی جدائی کے خیال سے غمزدہ ہو جاتے آسمانے نہ ہنجار بدبخت کو کسی کی ملن بھاتا نہیں ایک دیو نے ماں رخ پری کو خبر دی کہ اس کا محبوب کسی اور لڑکی پر آشک ہو گیا ہے یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی شولہ ہو گئی اور جلنے لگی کہنے لگی کہ وہ نابکار اب آئے تو میں اس کا گریبان تار تار کر دوں گی ہمارے بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ آدم ذات بے وفا ہوتے ہیں وہ اسی طرح غزمناک بیٹھی تھی کہ شہزادہ بن نظیر آ گیا وہ بلا کی طرح جھپٹی اور کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے سیر کرنے کے واسطے ایک گھوڑا دیا اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اس فائشہ بدبخت عورت کے ساتھ جا کر رنگ رلیاں منائے یہ اوپر اوپر مزے اڑا رہے ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اب میں اس کا بدلہ نہ لوں تو کہنا اب تو اپنی محبت کا مزہ دیکھ میں تجھے کیسے کوئے میں لٹکاتی ہوں یہ کہہ کر اس نے ایک دیو کو بلا کر کہا کہ اسے یہاں سے کھنچتا ہوا لے جا اور کوہ کاف میں دور محنت کے سہرا میں مصیبت کے کوئے میں ڈال دے کوئے کا موں پتھر سے بند کر دینا ایک وقت کھانا دینا اور ایک جام پانی کا پلانا شہزادہ بن نظیر جو اندھیرے اجالے میں کہیں نہ نکلا تھا اس اندھے کوئے میں بند ہو گیا جہاں سوائے خدا کے اس کا کوئی مددگار نہیں تھا نہ کوئی غم خوار تھا ادھر شہزادہ بن نظیر اسی طرح مصیبت کے کونے میں قید ہوا ادھر شہزادی بدر ملیر بے قرار ہوئی اور اس کی نظروں میں ساری دنیا جیسے اندھیری ہو گئی وہ ہر طرف دیوانی سی بنی پھرتی اور درختوں میں جا جا کر گرتی زندگی سے ناراض ہو گئی ہر وقت سوئی رہتی وحشت آلودہ خواب دیکھتی غم کی شدت سے کام کام کر رہ جاتی اور اکیلے میں موں چھپا چھپا کر روتی اس کا پہلے کی طرح ہسنا بولنا کھانا پینا کچھ بھی باقی نہ رہا جہاں بیٹھتی پھر نہ اٹھتی اور دن رات جدائی میں گھڑتی رہتی اس کے دل میں محبت کا جوش پڑا تھا آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہتے مسیح کنگی چوٹی سرما کاجل کسی سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا اس کا یہ حال دیکھ کر اس کی خاص سہیلی نجم النساء نے کہا کہ کوئی مسافر سے بھی پرید کرتا ہے جوگی کسی کے میت نہیں ہوتے یہ چار دن کے آشنا ہوتے ہیں اگر آپ پر شدہ نہیں تو آپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے وہ آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ سے محبت نہیں کرتا اس کی محبت میں سچائی نہیں وہ اپنی پری کے ساتھ خوش ہوگا تم خوامخواہ اپنے آپ کو غم میں ڈالے ہو اپنا دل ہلکا کر رہی ہو اگر اس سے آپ کی پرواہ ہوتی تو وہ ضرور آتا اگر اسے آپ سے محبت ہوتی یہ سن کر شہزادی بدر منیر نے کہا اے نجم النساء کسی کی برائی کرنا عیب ہے وہ اپنے دل سے نیک ذات ہے دل کا برا نہیں اور دغاباز نہیں خدا جانے اس پر کیا بات بنی ہے کیا مسئبت آئی ہے کس مسئبت میں پھنس گیا ہے مجھے تو دن رات اسی بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں پری کو اس کی خبر نہ ہو گئی ہو ہماری محبت کی اور اس نے اسے کوہ کاف میں قید نہ کر دیا ہو یا کسی دیو کے موں میں نہ دے دیا ہو یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور سر موں لپیٹ کر چپر کٹ میں جا بڑی ذرا اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ شہزادہ بنظیر ایک لکو دک سہرہ کے بیج ایک کوئے میں قید ہے اور کوئے کا موں کئی من کے پتھر سے بند ہے کوئے سے آواز آ رہی ہے کہ اے بدر منیر میں اس قیدے گرام میں بھی تجھے بھولا نہیں مجھے ہر وقت تیرا دھیان ہے اور تجھ سے ملنے کی آرزو رہتی ہے صرف تو ہی اپنی صورت دکھا کر مجھے اس غم کی قید سے چھڑا سکتی ہے مجھے موت کا ڈر نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری موت کی خبر تجھے نہ ہو میں اب بس کوئی دم کا مہمان ہوں اور شاید اسی کوئے میں میرا دم نکل جائے اور میری موت ہو جائے کاش میں مرنے سے پہلے تجھے ایک بار دیکھنوں اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے چین اور بے قرار ہو گئی اس نے خواب کا ذکر تو کسی سے نہ کیا لیکن اس کا چہرہ سفید پڑ گیا وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگی مو پر ہوائیاں چھٹنے لگی عشق کی آگ چھپائے کہاں چھپتی ہے آخر اس نے کچھ ہمراز خاص سہیلیوں کو خواب کا حال سنایا نجم النساء کو معلوم ہوا تو وہ بھی بے چین بے قرار ہو گئی اس نے بدر منیر سے کہا کہ تو اس طرح آنسو نہ بھا میں اسی وقت اسے ڈھونڈنے کے لئے نکلتی ہوں جب تک زندہ ہوں اسے ڈھونڈتی رہوں گی اور ڈھونڈ کر ہی آپ کے قدموں میں حاضر ہوں گی اور اگر مر گئی تو آپ پر صدقے ہو گئی بدر منیر نے کہا کہ اے نجم النساء میں تو غم کے گوئے میں غرق ہو گئی ہوں تو اپنی جان خواہ مخوا کیوں گواتی ہے تو انسان ہے اور وہ پری وہاں تیری رسائی کیسے ہوگی میں تو اب تیرے سہارے جیتی ہوں تجھی سے میرا غم غلط ہوتا ہے ورنہ میں تو کب کی جی سے گزر گئی ہوتی نجم النساء نے کہا کہ اس صورت میں اور کیا کیا جا سکتا ہے تجھے غمگین دیکھ کر مجھے ہال آنے لگتا ہے تجھے اس حال میں دیکھنا مجھے کبارہ نہیں یہ کہہ کر اس نے قیمتی لباس اتارا دستار پہنی گپروہ کھیس اڑا سرو تن پر بھبوت ملا تلک لگایا لٹوں کو بل دیا کانوں میں مندرے پہنے اور گلے میں مالا ڈالی ہاتھوں میں زمورت کی ایک مالا پکڑ لی کاندے پر بین رکھی اور اسی طرح جوگن بن کر شہزادہ بنظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی بدر منیر اور نجم النساء گلے مل کر روئیں سب نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا اور نجم النساء نے جنگل کی راہ لی جہاں وہ بیٹھ کر بین بجاتی ہرن اور درندے بھی اس کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے جوگیاں بچاتی تو خلق وہاں دھونی رما کر بیٹھ جاتی اسی طرح وہ جنگل جنگل دن رات بین بجاتی شہزادہ بنظیر کو تلاش کرتی پھر رہی تھی اتفاقاً ایک سوہانے سے بیابان جنگل میں جا پہنچی چوتھوی کا چاند جگمگا رہا تھا ایک مرے ہوئے ہاتھی کی کھال بچھا کر اس پر دوزان ہو کر بیٹھ گئی اور بین بجانے لگی ایسا سما بندہ کے سبا بھی رکس کرنے لگی چاندنی غش پڑی تھی اتفاقاً جنات کے بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ بیس اکیس برس کا نہائیت حسین و جمیل نوجوان اور ترہ دار نوجوان اپنا تخت ہوا پر اڑائے وہاں سے گزر رہا تھا بین کی آواز سن کر اپنا تخت نیچے اتار لائیا دیکھا تو ایک ہور جیسی خوبصورت جوگن بیٹھی ہے اس کا حسن دیکھتے ہی وہ مدھوش ہو گیا حواز درست ہوئے تو اس نے پوچھا کہ اے جوگن تم پر ایسا کیا غم پڑا ہے اور تم نے یہ جوگ کس کے واسطے لیا ہے تم کہاں سے آئی ہو اور کدھر جاؤ گی جوگن اس کے دل کا حال جان گئی کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے بولی جدر سے آیا ہے ادھر چلا جا فیروز شاہ نے کہا کہ تم اتنا غصے میں نہ ہو میں ذرا دیر بین سن کر چلا جاؤں گا مجھے تمہارے بین کی آواز بہت اچھی لگی وہ سامنے ریت پر بیٹھ گیا کبھی بین کو دیکھتا کبھی اس نجم النساء کے حسن کو اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا اور وہ جوگن کے عشق میں فقیر بن کر بیٹھ گیا جوگن صبحوں تک بین بجاتی رہی اور وہ سامنے بے دھڑک بیٹھا خوابیدہ سی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا جب اس نے کاندھے پر بین دھری اور اٹھنے لگی تو شاہنشاہ جنات کے بیٹے فیروز شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے تخت پر بٹھا لیا وہ لاکھ انکار کرتی رہی مگر وہ اسے اپنے ساتھ تخت پر اڑا کر پرستان لے آیا فیروز شاہ نے اپنے باپ کو بتایا کہ جوگن کو بین بجانے میں کمال حاصل ہے آپ سن کر بہت لطف اندوز ہوں گے جوگن کی بہت عزت تعظیم و تقریم ہوئی سب ہی لوگ خوش تھے اس کے والد کو سنگیت سے بہت رغبت تھی اس نے راگ رنگ کی محفل تیار کی سارے پریزات جوگن کو دیکھنے اور اس کی بین کو سننے کے لیے جمع ہو گئے اس نے بین بجا کر سما بھان دیا فیروز کا حال تو عجیب تھا کبھی سامنے آ کر اسے دیکھتا کبھی چھپ کر دیکھتا اور اس کے حسین مکڑے کی بلائیں لیتا جوگن بھی موں سے کچھ نہ کہتی لیکن کنکھیوں سے اسے دیکھتی رہی فیروز شاہ کے باپ نے جوگن سے کہا کہ آپ نے بڑی دیا کی اسی طرح ہم پر کرم کرتی رہیں یہ گھر بار آپ کا ہے اور ہم سب آپ کے غلام ہیں جوگن نے کہا کہ آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو یہ آب و دانا کی بات تھی کہ ہمارا آپ کا ساتھ ہو گیا جوگن اسی طرح بین بجا کر کئی دنوں تک سب کو رجاتی رہی فیروز شاہ کا حال خراب سے خراب تر ہوتا گیا اسے دین و دنیا کی خبر نہ تھی وہ دن رات اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا جوگن اسے سو سو طرح سے لبھاتی تھی کبھی غصہ کرتی تو کبھی خوش خوش اس کے پاس آبیٹھتی کبھی تیکھی نظروں سے گھائل اور کبھی میٹھی نظروں سے مائل کرتی فیروز شاہ عشق میں اندر ہی اندر گھلنے لگا اس کے سبر کی انتہا ہو گئی آخر اس نے دل میں ٹھان لیا کہ جوگن کے آگے اپنا مدہ بیان کرے گا وہ اس کے قدموں پر گر پڑا جوگن نے کہا کہ آج خلاف توقع تم اتنے بے حواس کیوں ہو اگر ہماری مہمانداری سے تمہیں کوئی تکلیف ہے تو ہم ابھی چلے جاتے ہیں فیروز شاہ بولا کہ اس طرح کیوں ستاتی ہو دل کو جلاتی ہو افسوس کہ میرے حال سے تم واقف نہیں ہوئی میں اپنا حال دل کیا بتاؤں رازے دل کہاں تک چھپاؤں جدائی میں کب تک یوں جلتا رہوں مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لو جوگن نے کہا کہ پہلے میری بات غور سے سنو اگر میرا مطلب پورا ہو گیا تو تم بھی اپنی مراد پاؤگے اس نے کہا کہ شہر سرندیب کا بادشاہ مسعود شاہ ہے اس کی بیٹی بدر منیر اپنے باغ میں رہتی ہے میں نجم نسا وزیرزادی اور اس کی ہمراز و مشیر ہوں ایک دن ایک حسین و جمیل شخص اس باغ میں داخل ہوا شہزادی کا اس پر دل آ گیا لیکن اس شخص پر ایک پری بھی عاشق تھی پری نے اس کے وہاں جانے کی خبر سن کر سزا کے طور پر اسے کہیں قید کر دیا ہے میں اس کی کھوج میں جوگن بن گئی ہوں تم سب ہی پریزاد آپس میں ایک ہو تم اس کا آسانی سے پتہ لگا سکتے ہو ممکن ہے کہ وہ تمہاری مدد سے مجھے مل جائے اور پھر میری آرزو کے ساتھ ساتھ تمہاری آرزو بھی پوری ہو جائے یہ سن کر فیروز شاہ نے اپنی قوم جنات کو بلا کر کہا کہ ایک آدم ذات یہاں کہیں پریستان میں قید ہے جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے ہیرے جوارات انعام کے طور پر دوں گا اور ہیرے جوارات سے بنے ہوئے پر دوں گا اسے انعام و اکرام سے لاد دوں گا سب ہی پریزاد دن رات اس آدم ذات کی تلاش میں پھرنے لگے ایک پریزاد کا اچانک وہاں سے گزر ہوا جہاں بے نظیر شہزادہ قید تھا اسے کونے سے نالاو آہ کی آواز سنائی دی اس نے چوکیدار دیوں سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک آدم ذات ماں رخ پری کا قیدی ہے اور کونے میں پڑا تڑپ رہا ہے یہ معلوم کر کہ وہ اپنے شہر کی طرف اڑا اور فیروز شاہ کو تمام حالات بیان کیے اور انعام میں حسب واتا جواہر کے پر پائے فیروز شاہ نے محروق پری کو لکھا کہ اس آدم ذات کو چوری سے لاکر اس سے عشق کرتی ہے اگر یہ بات میں تیرے باپ کو بتا دوں تو تیرا کیا انجام ہوگا اور اسے الٹا آدم ذات کو تُو نے کونے میں قید کا رکھا ہے اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اس آدمی کو کونے سے نکال اور قسم کھا کہ پھر کبھی اس کا نام نہ لے گی ماروخ پری کو جب یہ فرمان پہنچا تو وہ بہت پریشان ہوئی اس نے فیروز شاہ کو خط لکھ کر غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ اس آدم ذات کو لے جائیے یہ آپ کا احسان ہوگا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو جواب ملتے ہی فیروز شاہ کونے پر پہنچا اور بینظیر شہزادے کو اپنے ساتھ لے آیا بینظیر شہزادہ نجم النساء سے ملا دونوں نے اپنی اپنی سرگزشت بیان کی دوسرے دن سبھی تخت پر سوار ہو کر بدر منیر کے باغ پر پہنچے نجم النساء بدر منیر کے پاس گئی بتایا کہ بینظیر کو لے آئی ہوں اپنا اور فیروز شاہ کا حال بتایا تو بدر منیر ہنس پڑی بینظیر اور بدر منیر کی ملاقات ہوئی دونوں عاشق اور مشوق دیر تک روتے رہے آدھی رات کو خاصا نوش کیا اور دو دو الگ الگ ہو کر اپنی اپنی خواب کامے چلے گئے کئی دن تک ایشو عشرت کے دور چلتے رہے آخر کار انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح چھپ چھپ کر نہیں ملنا چاہیے بلکہ پیغام بیج کر شادی کی درخواست کی جائے نجم النساء اور بدر منیر اپنے اپنے والدین کے یہاں چلی گئیں بینظیر اور فیروز شاہ ایک دوسرے شہر پہنچے سلطنت کا ازباب درست کیا بینظیر نے مسود شاہ کو خط لکھا کہ میں ملک شاہ کا بیٹا شہزادہ بینظیر ہوں مجھے برائے نوازش اپنی فرزندی میں قبول کیجئے اگر مان جائیں تو بہتر ورنہ ہمیں آیا جانیے فیروز شاہ نے خط سنا فوج اور مالو دولت کا حال معلوم کیا سوچا کہ اگر جنگ ہو تو خدا معلوم کیا انجام ہو شہزادے کو خط لکھا کہ ہم شریعت کے ہاتھوں مجبور ہیں ورنہ اگر اپنی بات پر آ جائیں تو تمہارے ملک کو بھی خاطر میں نہ لائیں تم ابھی بچے ہو اچھے برے کی تمہیں تمیز نہیں دولت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی لیکن کیا کریں یہ درسم دنیا اور شرعہ پیغمبر ہے کہ بیٹی کو بیانا بھی ہے ہم تمہیں قبول کرتے ہیں اچھی گھڑی دیکھ کر آ جائیے شہزادہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اچھی گھڑی دیکھ کر دن مقرر کیا شادی کے دن محل سے نکل کر سوار ہوا شادیانے بجے چھوٹا بڑا اس کی شان و شوکت دیکھنے گوایا آراستہ اور پیراستہ ہاتھی گھوڑے رتھ میانے پالکیاں گاڑیاں تانگے اور پیادے بارات بنا کر چلے نوبت کے ٹکوروں دونسوں کی گرج شہنائیوں کی سوہانی دھنے تختے روان پر اہل نشات کی جلوہ ہے رائیاں تبلوں کی گمک زمرد نگار جھاڑ فانوسوں کی روشنی چراغوں کے ترپولیوں سرنا بوک اور نفیریوں کی آوازیں ابرک کے گمدوں مینے کے جھاڑوں رنگین کملوں اناروں کے دغنے بچپے کا زور اور ستاروں کا چھٹنا پٹاخوں کا شور اور زلی بوش سرداروں اور پیادوں پیرب مشتمل بارات دلہن کے گھر پہنچی تو وہاں کا عالم ہی کچھ اور تھا بادلوں جیسے بلند خیمے میں ہر طرف لخ لخے دھرے تھے مسنت پر نگینے سے جڑا ہوا فرش بچا تھا بے شمار بلوریں شمہ دانوں میں چار چار بطیاں جگمکا رہی تھی بلور کے جھاڑ فانوس جگمک جگمک کر رہے تھے دلہ اور اس کا دوست مسنت پر بیٹھے تواعفوں کے ناج گانے کی محفلہ راستہ ہوئی نکاح ہوا ہار پان شربت تقسیم ہوا دلہ اٹھ کر اندر آ گیا زیورات پہنانے اور لکھت پڑت کی رسم ہوئی خوب رنگرلیاں ہوئیں رخصتی کا وقت آیا دلہ نے دلہن کو اٹھا کر پالکی میں بٹھایا کہار پالکی لے کر چلے تو ہر طرف سے ذرو جواہر ان پر نسار کیے گئے شہزادہ بن نظیر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل کو لوٹا دوسرے دن بن نظیر نجم النساء کے والد کے پاس گیا اور کہا کہ میرا ایک بھائی فیروز شاہ ہے آپ سے میری التجاہ ہے کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اسے اپنی فرزندی میں قبول کر لیں اسے رضا مند کر لیا تو فیروز شاہ اور نجم النساء کا بیعہ بھی اسی دھوم دھام سے کیا اس طرح سبوں کے دلوں کی مرات بھرائی دونوں اپنے اپنے وطن کو روانہ ہوئے بے نظیر اپنے وطن پہنچا تو اس کی آمد کی دھوم مچ گئی لوگوں نے اپنے بدرے کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ماں باپ کو خبر ہوئی تو پہلے انہیں یقین نہ آیا لوگوں کے کہنے سننے پر وہاں گئے بیٹے نے باپ کو آتے دیکھا تو قدموں پر گرا باپ نے اٹھا کر سینے سے لگایا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا سم سما تھا سب ہی چھوٹے بڑے بے حد خوش ہوئے امیر اور وزیروں نے نظریں پیش کی وہ زنانی سواری اتروا کر محل میں لے گیا آگے دیکھا تو ماں کھڑی تھی وہ ماں کے قدموں پر گر پڑا ماں بیٹا گلے ملے سب ہی لوگ مل کر خوش ہوش رہنے لگے والدین کو بیٹے کا سہرہ دیکھنے کی چاہتی انہوں نے دونوں کا دوبارہ بیار رچایا اور ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے